اسلام علیکم میں ہوں صف دروسائن آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو کرانچ چارج کیا ہے ہم اکثر سنتے آتے ہیں کہ فلان ملازم کو فلان آفیسر کو کرانچ چارج دے دیا گیا یہ ہوتا کیا ہے کرانچ چارج کیوں اور کیسے دیا جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے دیا جاتا ہے کرانچ چارج پر کتنا الاؤنس ملتا ہے اگر کسی ملازم کو جب کرانچ چارج دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر الاؤنس کتنا ملتا ہے اس کے اوپر ایکسٹر الاؤنس ملنا ہے وہ کیا ہے کیا کسی جونئر کو کرانچ چارج دیا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا سینئر کو کرانچ چارج دیا جائے گا یا جونئر کو دیا جائے گا کس کو دیا جائے گا یہ ساری تفصیلات ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے بہت ہی آئیم ویڈیو ہے اور اس کو ضرور آخر تک سنیے گا امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی اگر یہ پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا بہت شکریہ گائل لائن فر کرنٹ چارج ارنجمنٹ یہ پہلے میں یہ بتا دوں کو جو کرنٹ چارج ہوتا ہے یہ ایک ارنجمنٹ ہے یہ نہ کوئی پرموشن ہے نہ اپینٹمنٹ ہے یعنی مورڈ آف اپینٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک ارنجمنٹ ہے یعنی سٹاپ گائیں پر ارنجمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے انٹیرم ارنجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی اپینٹمنٹ نہیں ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ اپینٹمنٹ ہے یہ اپینٹمنٹ نہیں ہے کرنٹ چارج جو دیا جاتا ہے وہ پوسٹ وہ ہوتی ہے جو اگر ایک ملازم ہے وہ انیس گریڈ میں کام کر رہا ہے گریڈ ٹوینٹی کی جو ون سٹیپ اباؤ جو ہے وہ پوسٹ خالی پڑی ہے تو اس کا وہ دیا جائے گا کرنٹ چارج اگر انیس کی پوسٹ خالی پڑی ہے تو وہ ایڈیشنل چارج دیا جائے گا ایڈیشنل چارج کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کرنٹ چارج ہودہ کیا ہے دی ارنجمنٹ شوڈ ناٹ بی میڈ فار اپیرڈ آف لیس تن ون منت ان شوڈ ناٹ ایکسیڈ تھری منت کرنٹ چارج کا یہ اصول یہ ہے کہ ایک مہینے سے کام کے اوپر نہیں دیا جا سکتا کسی ملازم کو اور تین مہینوں سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا یہ ایک بنیادی طور پر اصول ہے کہ یہ ارنجمنٹ جو ہے ایک مہینے سے کام نہیں ہو اور تین مہینے سے زیادہ نہیں ہو اگر یہ اس کی اگر ایکسٹنشن کی ضرورت ہے یعنی تین مہینے کے اندر آپ کی ریگولر اپینٹمنٹ کسی ملازم کی نہیں ہو سکتی یا اس کی ویکنسی فیل نہیں ہوئی ہے تو آپ نیکسٹ ہائر اتھارٹی یعنی فارد آل پہلے اس نے جی ایس نے کیا یا ایڈیشنل سیکٹری نے کیا تو پھر آپ سیکٹری کی اپروور سے اگلے تین مہینے کے لئے ایکسٹنشن دے سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ایکسٹنشن نہیں ہے یعنی میکسیمم اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ سکس منت ہوتا ہے اور منیمم جو ہوتا ہے وہ ون منت ہوتا ہے یہ کرانچارج اس ملازم کو دیا جاتا ہے کرانچارج ارنجمنٹ is a temporary measures spending appointment of a person on regular basis in the prescribed manner کرانچارج جو ہوتا ہے یہ ارنجمنٹ ہے اس کے لئے لیا جاتا ہے اگر ایک ویکنسی خالی ہو گئی grade 18 کی اس کی جو prescribed manner ہے اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ پرموٹ ہوگا اس کی جو پرموشن ہے اس کی ڈی پی سی ہونی ہے اور سارے کاغذات کٹھے کرنے ہیں اس بارے میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا جو prescribed manner اس کی جو original بندہ جو regular appointment ہے وہ pending پڑی ہے اب وہاں پہ کام تو چلانا ہے official business کو تو چلنا ہی چلنا ہے اس بارے میں اس کو stop گئے پر ارنجمنٹ کے طور پر کسی جو ملازم ہو اسی کیڈر کا اس کو جو یہ دیا جاتا ہے کرنٹ چارج یعنی 18 کی پوست کھالی ہے تو 17 والے کو ایک سٹیپ اباو جا کے اس کو دیا جائے گا کرنٹ چارج یہ ہوتا ہے سارا کرنٹ چارج دینے کا طریقہ پرپوزل فار ریگولر اپینٹمنٹ ان دی پرسکرائب مینر شوڈ ناٹ بی انیشی شوڈ بی انیشی ایٹڈ ایڈ 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 اپرچنیٹی ان کرنٹ چارج ارنجمنٹ شوڈ ناٹ بی کرسیلر ایز جسٹیفیکیشن فار ڈیلی ان فیلنگ فیلنگ دا پوست ان ریگولر بیسز ان دی پرسکرائب مینر جو ریگولر اپینٹمنٹ کی جو پرپوزل ہے وہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں کرنٹ چارج ہر پوست کو نہ دیں اگر آپ کی پوست خالی پڑی ہے تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس پوست خالی ہونے کی وجہ سے کیونکہ ڈیلی ہوگی ہے ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم کرنٹ چارج دے رہے ہیں کرنٹ چارج وہ ارنجمنٹ ہے جب آپ کی جو اریجنل بندہ جو ریگولر اپینٹمنٹ وہ پینڈنگ ہو اگر پہلا تو یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر ویکنسی فیل کریں آپ ریگولر کے اوپر اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ آخری لازلی جو آپ نے دینا ہے وہ کرنٹ چارج دینا ہے کرنٹ چارج کی کنڈیشن میں نے پہلے ارز کر دی کہ وہ چھے مہینے سے میکسیمم ہوتی ہے اور منیمم ایک مہینہ ہوتی ہے سکس منٹ اس کنسیڈرڈ ایس سفیشنٹلی لانگ پیریڈ فار دا پرپس آفیلنگ آفیلنگ آفی پوسٹ آن ریگولر بیسس آن ریگولر بیسس آن دیئر فور دیئر شوڈ نارملی نو آئی اوکیین آر نیسیسٹی فارسی کے ایسٹینشن آف کرنٹ چارج آرینجمنٹ بیان سکس منٹ یہ سکس منٹ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ سکس منٹ جو ہوتا ہے یہ سفیشنٹ ہے اگر آپ نے نئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے تین قسم کی جو اپینڈمنٹ ہوتی ہے آپ نے اگر انیشل اپینڈمنٹ کرنی ہے پھر بھی آپ سکس منٹ کے اندر کر سکتے ہیں یہ اور اس کے بعد اگر آپ نے پرموشن کرنی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر بائی ٹرانسفر بندہ بلانا ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ سکس منٹ کی جو کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ سکس منٹ کے اندر کریں یہ کرانچارج کے لیے بہت سفیشنٹ ہے قانون یہ کہتا ہے پھر اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹینشن آف کرانچارج بیان سکس منٹ ریکیئر پرائر کنسلٹیشن ویڈا فینانس ٹویژن بیفور سیکنگ دا آرڈر آف دی کمپی دا آتھارٹی پرسکرائب ان رول سکس آف سیور سرونٹ اپینمنٹ سیورس کمیشن ہے اس کو دو سال لگ جاتے ہیں تین سال لگ جاتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اگر سکس منٹ تو وہاں پہ پہلے ایک آتھارٹی ایڈیشنل سیکٹری تھا وہ تین میں نے اس نے دے دی تین میں نے سیکٹری صاحب کی جو اپروول سے وہ سکس منٹ ہو گئے اب آگے سکس منٹ کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر چھ منٹ سے زیادہ آپ نے کرانچ چارج کے اوپر بندہ رکھنا ہے یا افیسز کو دینا ایڈیشمنٹ تو پھر آپ اس کے لیے آپ نے فینانس ڈیویجن کی اپروول کی ضرورت ہوگی فینانس ڈیویجن کی کنسلٹیشن آپ کو ضرور ہوگی اس وجہ سے اگر فینانس ڈیویجن اس سے آپ کو کنکرس دے دیتی ہے تو پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس فینانس ڈیویجن سے جاننے سے پہلے جو کمپیٹنڈ آتھارٹی ہے رول سکس جو ہے وہ کہتا ہے جو اپینڈنگ آتھارٹی وہاں پہ ڈیفائن ہے تو اس کی پہلے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کا پرائیم منسٹر ہے تو پرائیم منسٹر سے لیں گے اگر وہاں سے گومنسٹر ہے تو منسٹر سے لیں گے اگر سیکریٹری ہے تو سیکریٹری سے لیں گے اگر کوئی نامینیٹڈ پرسن ہے سیکریٹری نے نامینیٹ کر دیا کوئی افسر کو تو پھر آپ اس سے اپروول پہلے لیں گے پھر آپ فینانس ڈیویجن میں ریفرنس بھیجیں گے وہاں سے کنکرین سے حصول ہوگی جب آپ کو تو پھر آپ جو کرانچار کے اوپر بندہ کام کر رہے یا فیسر کام کر رہے اس کو سکس ماہ سے بیانڈ جو ہے آپ دے سکتے ہیں کرانچارج کرانچارج آف ہائر پوسٹ کین بی گیون آنلی تو دوز پرسن ہو فلفل الیجیبیلٹی کنڈشن فار ریگولر پرموشن ٹو دائٹ ہائر پوسٹ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ کرانچارج جو ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو بھی اٹھا کے دیتے ہیں جو ساتھویں نمبر والا بندہ ہے اس کو اٹھا کے جو آفیسر ہے اس کو دے دیتے ہیں نہیں جو قانون کہتا ہے یہ ہے کہ جو کرانچارج دیا جاتا ہے وہ صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے جو الیجیبیلٹی کریٹیری جو پرموشن کا وہ فل فل کریں اس پوسٹ کا اگر فانجمہ اٹھارہ کی پوسٹ ہے تو آپ نے اس کی پرموشن کا جو کریٹیریہ وہ فل فل کریں اس شخص کو جو دیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے وہ انیشیل اپینٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اس بندے کو دیں گے جو اس کو ویکنسی کے اوپر جو پری ریکوزٹس ہیں یعنی اس کی کوالیفیکیشن ہے ایکسپیرینس آپ کو چاہیے یا جو بھی چاہیے اگر وہ جس شخص کے پاس ہو جس افیسر کے پاس ہو تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے نارملی دا موس سینئر پرسن آویلیبل ان دا ونگز یونٹ ویر ہائر پوست فال ویکن شوڈ بی گیون کرنٹ چارج آف دی ہائر پوست ہائر پوست کا جب آپ کرنٹ چارج دینے لگیں تو پھر آپ کو جو ونگ کا جو سینئر موس بندہ ہو یا اس یونٹ کا جس میں وہ کام کر رہے سینئر موس ہوگا اس کو کرنٹ چارج دیا جا سکتا ہے اگر یہ کسی بندے کو آپ نے کرنٹ چارج دی نا ہے تو اس کے لئے جو پی اس کو ملے گی وہ بیس پرسنٹ ملے گی منیمم جوتی ہے بیس پرسنٹ اگر بیس پرسنٹ میں دس ہزار بنتی ہے تو اس کو دس ہزار دی جائے گی اگر وہ بارہ ہزار سے زیادہ بن رہی ہے تو پھر نہیں دی جائے گی جو اللہ جائے گا اس کو کہتے ہیں کرنٹ چارج اللہ ملازمین کو کرنٹ چارج کے اوپر ایڈیشنل ڈیوٹی دیتے ہے تو ان کو یہ ملتا ہے یہ تھا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بہت شکریہ